تو دوستو آپ سب کو میرے چینل میں خوش آمدید تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کلکیولیٹر کے اندر کسی بھی اپنی اپلیکیشن کو ہائٹ کرنا چاہتے ہو تو گائز آپ کس طرح سے ہائٹ کر سکتے ہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بلکل جینیو نیپ کے بارے میں بتانے والا ہوں اس کی مدد سے آپ کافی آسان طریقے سے کسی بھی اپلیکیشن کو ہائٹ کر پاؤ گے دوستو انسٹاگرام و وارساب فیس بک جو بھی آپ ہائٹ کرنا چاہو گائز آپ اپنے من پسند کی اپلیکیشن اس میں ہائٹ کر سکتے ہو کیسے آپ کو ہائٹ کرنا ہے دوستو اور کون سی وہ اپلیکیشن ہے جس کی مدد سے آپ ازیلی اپنی کسی بھی اپلیکیشن کو ہائٹ کر پاؤ گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پور انفرمیشن دینے والا ہوں اس کے لیے دوستو آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے بس اس ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے تب ہی دوستو آپ کو کچھ سٹیپ سمجھائیں گے ورنہ ہو سکتا ہے گائز جو آپ کے ہوم سکرین ہے یہ نہیں کہ گائز جو آپ اپنے کلکیولیٹر کے اندر اپلیکیشن کو ہائٹ کرنا چاہتے ہو سکتا ہے وہ آپ ہائٹ نہ کر پاؤ اپنی اپس کو تو چلیں بنائی ٹیم ویس کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی کسی بھی اپلیکیشن کو اپنے کلکیولیٹر میں ہائٹ کر سکتے ہو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سسکرائب کر دو اور بیل آئیکن پر پریس کر کے آل کر دو کیونکہ میں اسی انفرمیٹیوز آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اور دوستو جسے اپلیکیشن کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اور آپ یہاں سے آکے پلی سٹور سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے ہی آپ کلکیولیٹر لکھیں گے تو فرنس یہاں آپ کو بہت ساری اپلیکیشن دیکھنے کو مل جاتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ یہاں آپ کو وہ اپلیکیشن نہ نظر آئے جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستو اس لیے میں آپ کو یہی آئیڈیا دوں گا کہ آپ میری ڈسکرپشن سے لنک جو ہے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں دوستو میں نے الڈی ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے اپلیکیشن کو اپن کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں وائی فائی کو بند کر دیتا ہوں دوستو آپ نے ڈیٹا لازمی بند کرنی ہے ورنہ آپ کو کافی سارے ایڈ کا سامنا کرنا پڑے گا تو فرنس آپ نے سیمپل اپنے کلکیولیٹر کی اپلیکیشن میں آ جانا ہے دوستو یہاں کلکیولیٹر کی اپلیکیشن میں آنے کے بعد آپ کو اگری ان کنٹینیوز بے کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں سے پرمیشنز دے دینی ہے تو دوستو پرمیشنز دینے کے بعد آپ کو یہاں ایک پاسورٹ سیٹ کرنا ہے جو کہ میں سیٹ کر لیتا ہوں جس کے بعد مجھے میری اپلیکیشنز شو ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ done پہ کلک کر دینا ہے یعنی کہ برابر کا جو نشان نظر آ رہا ہے آپ کو اس پہ کلک کرنا ہے اگین آپ کو پاسورٹ وہی لگانا ہے تو دوستو پاسورٹ سیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اسکپ کر دینا ہے دوستو کچھ چیزیں اسکپ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا میں نے پیٹرن پاسورٹ نہیں لگایا آپ چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ اسکپ نہیں کریں گے تو آپ سے وہ بھی مانگے گا تو دوستو یہاں آپ کو فرس نمبر پہ فائل شیئر کا آپشن مل جاتا ہے آپ یہاں سے کوئی بھی فائل شیئر کر سکتے ہیں اور دوستو یہ پرو جو شو ہو رہا ہے آپ اس کو پرو میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ یوز کرنا چاہیں اور یہ ہائیڈ ایپ جس پہ آج کی ہماری ویڈیو ہے اور ایپ لوگ یہاں آپ کسی بھی اپلیکیشن کو لاک بھی کر سکتے ہو ہمارے موبائل میں اکثر لاک ہوتا ہے اگر آپ کے موبائل میں لاک نہیں ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہو ورنہ آپ اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہو اور یہاں ٹریش میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہم نے پکچرز ریلیٹ کر دی ہوتی ہیں وہ ہم یہاں سے ریکاور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ مل جاتا ہے آپ اپنے کسی بھی فولڈر کو یہاں پہ ہائیڈ کر سکتے ہو اور اگر آپ یہاں پلس کے آئیکن پہ کلک کریں تو دوستو یہاں سے آپ اپنے کسی فوٹو کو ہائیڈ کر سکتے ہو یا کسی فولڈر کو بھی ہائیڈ کر سکتے ہو تو دوستو ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہائیڈ ایپس ہے کہ کس طرح سے ہم کلکیلیٹر میں اپنی اپلیکیشن کو ہائیڈ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے ٹوپک کی طرف بڑھتے ہیں ہم اپنے ایپس کو ہائیڈ کرتے ہیں دوستو یہاں میں ایک دو اپلیکیشن کو چوز کر لیتا ہوں میسینجر انسٹاگرام میں نے پاپپولر اپلیکیشن جو ہیں اس پہ ٹک لگا دیا ہے تو دوستو یہاں پہ نیکس پہ کلک کرنا ہے اور دوستو یہاں انٹر پہ کلک کرنا ہے اور دوستو یہاں پہ آپ کو کلکیلیٹر پہ کلک کرنا ہے دوستو آپ کو یہاں کیا کرنا ہے کہ ہوم سکرین سسٹم لانچر سے آپ کو کلکیولیٹر لانچر سیٹ کرنا ہے مطلب کہ آپ کو کلکیولیٹر لانچر ڈیفال کرنا ہے یہاں تب ہی آپ کسی بھی اپنی اپلیکشن کو ہائیڈ کر پائیں گے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو آپ ہائیڈ نہیں کر پائیں گے تو آپ کو چینج ہوم سکرین کر دینا ہے تو دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری اپلیکشن ہے وہ ہائیڈ ہو چکی ہیں اور دوستو یہاں ہم نے سسٹم لانچر سے ہٹا کے کلکیولیٹر کو ڈیفال کر دیا ہے مطلب کہ کلکیولیٹر لانچر سیٹ کر دیا ہے جیسا کہ اس نے کہا تھا تو دوستو اب ہمارا جو سسٹم کا ہوم سکرین ہے وہ نہیں آئے گا تھوڑا چینج آئے گا اس طرح سے آئے گا ہے تو دوستو اگر آپ چاہیں تو اس کو بار بار چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ اچھا نہ لگے تو لیکن دوستو اگر آپ ہوم سکرین سسٹم لانچر کو واپس سے ایکٹیو کریں گے تو آپ اپنے اپلیکیشن کو ہائیڈ نہیں کر پاؤگے تو یہ بھی سیم ہی طریقہ ہے بس آپ کو وہی اپلیکیشن وہی ڈیٹا مل جاتا ہے یہاں لیکن بس تھوڑا لک جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور دوستو اگر آپ ہوم سکرین لانچر کو واپس سے ڈیفال کرنا چاہو کلکیولیٹر کو واپس سے ریموف کرنا چاہو تو کس طرح سے کر سکتے ہو وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں آپ نے آ جانا ہے کلکیولیٹر میں یہاں پہ جو ہم نے پاسورٹ سیٹ کیا تھا آپ نے وہ پاسورٹ لگا دینا ہے تو میں وہ پاسورٹ لگا دیتا ہوں یہاں پہ اور آپ نے یہ انٹر کر دینا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہماری جو اپلیکیشن سے ہیں کروم براوزر، فیس بوک، میسنجر، انسٹاگرام سب ہائٹ ہو چکے ہیں اگر آپ کو میں یہاں بیگ چل کے دکھاؤں تو یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہو وارس اپ جیسے کہ وارس اپ نہیں آرہا میں نے جیسے ہی ڈبلیو لکھا وارس اپ نہیں آیا آپ یہاں سے انسٹاگرام سرچ کر سکتے ہو انسٹاگرام بھی نہیں آرہا دوستو یہاں کروم براوزر بھی سرچ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کروم براوزر بھی نہیں آیا جو بھی ہم نے پانچ اپلیکیشنز ہائٹ کی تھی وہ یہاں پہ آپ کو کہیں بھی شو نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی اپلیکیشنز کو اپنے کلکیولیٹر میں کس طرح سے ہائٹ کیا اب میں آپ کو انہائیڈ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ آپ انہائیڈ کس طرح سے کر سکتے ہو آپ نے اگین آ جانا ہے اپنے کلکیولیٹر کی اپلیکیشن میں دوستو انٹر کرنے کے بعد آپ نے اگین ہائیڈ اپس میں آنا ہے اور دوستو یہاں سے آپ نے انہائیڈ کر دینا ہے جیسے میں وارس اپ اور انسٹاگرام کو انہائیڈ کر لیتا ہوں اور دوستو یہاں میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں کہ ہمارا انسٹراغرام جو ہے وہ انہائیڈ ہو چکا ہے اور سکرول ڈاؤن کر کے میں آپ کو نیچے دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا وارسپ جو ہے وہ بھی انہائیڈ ہو چکا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنی کسی بیپکیشن کو انہائیڈ بھی کر سکتے ہو تو دوستو اب میں نے آپ کو انہائیڈ بھی کر کے دکھا دیا اب سوال ایک رہ جاتا ہے کہ ہوم سکرین لانچر جو ہے اس پہ ہم اپنے موبائل کو واپس سے کس طرح سے set کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے calculator launcher ڈیفال کیا تھا ہم واپس سے home screen launcher کو کس طرح سے active کر سکتے ہیں تو آپ نے again calculator میں آ جانا ہے بھیک آ جاتے ہیں دوستو آپ نے restore home screen اس پہ آپ کو کرنا ہے click یہاں پہ آپ کو restore کرنا ہے دوستو یہاں سے آپ نے سسٹم لانچر کر دینا ہے واپس سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے موبائل کا جو سسٹم لانچر ہے وہ واپس سے ایکٹیو ہو چکا ہے لیکن دوستو اب ہماری اپلیکیشنز میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں کہ ہم ہائیڈ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم کلکیولیٹر کو ڈیفالٹ واپس سے نہیں کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری اپلیکیشنز ہائیڈ تھی وہ بھی ہم ایکسس نہیں کر پائیں گے تو دوستو یہاں پہ آپ جیسے ہی اپنے ہائیڈ کیو اپلیکیشنز کو ایکسس کرنا چاہیں گے یا ہائیڈ کرنا چاہیں گے تو یہ کہہ گا مطلب کہ اپنے کلکیولیٹر کا جو سکرین ہے ہوم سکرین ہے اس کو آپ ڈیفالٹ کریں جو کہ ہم نے نہیں کیا واپس سے ہم نے ہوم سکرین لانچر کر دیا آپ کو کلکیولیٹر لانچر ایکٹیو کرنا ہوگا تب ہی آپ یہ کر پائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایف ییس تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل پڑھنے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ